جنگیں خندق ہوئی نا ایک مہینے کی وہ جنگ تھی تو جب جنگ ختم ہوئی تو ایک آیت آئی نبی کے لیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے ساتھ کون ایمان والے لوگ تھے اور کون جن کے ایمان کمزور تھے جو منافق تھے تو یہ تو ایک قسم کا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جو جنگ یہ مشکل حالات ہیں اس قدر آپ کی اصل ٹیم نکل دے گی کون جن کے ایمان کمزور چوزی پرویزلائی کی رہائی پھر ممکن نہیں ٹین ایم پیو کہتا ہے تم کو نظر مند کر دیا گیا یہ پہ کیا پہ دیکھیں ایک تو قانون ختم ہوگی ہے پاکستان ساتھ اخلاقیات بھی ختم ہوگی کیعنی کہ آپ قانون توڑتے ہیں تو کوشش بھی نہیں کرتے بتانے کے لیے کہ طاقتور قانون توڑا یعنی اتنی ہٹ دھرمی سے قانون توڑا جاتا ہے اور طاقتور اپنی طاقت دکھا کے بتاتا ہے یہاں جو میں کہتا ہوں وہ قانون تو پرویزلائی کی جو سٹینڈ لے گئے ہیں کرتا ہوں کہ اس عمر میں جس طرح کہ ان کو مشکلات کی سامنا کرنا پڑا جس طرح رکھا گیا جیل میں تو میں تو حیران ہوں کہ ہمارے جن کو میں سمجھتا تھا اپنی پارٹی میں نظریاتی ہیں وہ ایسا پریشر نہیں لے سکے اور جو باہر سے آئے ہیں پارٹی کے وہ اس طرح کا سٹینڈ لے گئے ہیں میں تو اسلام کرتا ہوں خان صاحب اگر نبے دن میں انتخابات نہ ہوئے تو کیا سٹریٹیجی ہوگی ہماری سٹریٹیجی کیا ہوگی ہے چودہ میں کو سپریم کورٹ الیکشن انانس کرتا ہے آئین کے مطابق حکومت اس کی پروائی نہیں کرتا وہ تو مجھے تب ہی پتا چل گیا تھا کہ یہاں آئین کی تو اب کوئی حکمرانی ہے ہی نہیں اب تو جنگل کا قانون ہے تو اب جنگل کے قانون میں جو عمر جی چاہیے کر دیں گے لیکن اس سے ہوگا کیا الیکشن جب بھی ہوگا تحریک انصاف جیتے گی میں تو تیار ہوں گرفتاری کے لیے آپ سمجھتے ہیں گرفتار ہونا مسئلے کا حال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ لوگوں کے اندر جو اس وقت ایک غصہ ہے قوم کے اندر وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جب ظلم کرتے ہیں تو ظلم ڈنڈا تھوڑی دیر تک تو کام کر دیتا ہے لیکن اس کا رییکشن آتا ہے تو یہ جیسی پریشر اترے گا الیکشن کا آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پارٹی پر پابندی اور آپ کی ناہلی کے حوالے سے آپ کیا کریں پارٹی پر پابندی بھی کس طرح لگائیں گے پابندی یعنی کیسے لگ سکتی ہے اور دوسری چیز ناہلی ناہلی انہوں نے کیسز ہوتے کیے ہوئے ہیں ایک بڑی جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ بارہ اگست سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری کیسز چھوڑ کے تو ابراہم ہان کے اوپر اپنے توجہ ہو عوامی ان کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوئے وہ عوامی ایت وارنٹ پر دستیدہ تے تو آپ نے بھی تو اسے پر سائن کیے ہیں ہم نے سائن اس لیے کیے ہیں کہ اگر ہم سائن نہ کریں تو یہ ڈیفولٹ کر جائے گا اگر آئی ایم ایف آپ پیسے نہیں دیتا پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا اور ڈیفولٹ کا لوگوں کو مطلب سمجھ آ جانے چاہیے کہ جتنی بھی آج مہنگائی ہے نا اس سے دگنی ہو جائے گی اور جو روپیہ کی قیمت ہے وہ اور نیچے چلی جائے گی سو یہ تو صرف حالانکہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کے لیے ہم نے سائن کیا اس لیے کہ لوگوں کی تو عام آدمی کا تو جی نہ مشکل ہو جانا تو جو بھی بڑا مشکل ہے تو اس لیے وہ ڈیفولٹ سے روکنے کے لیے ہم نے ان کی ان کا ساتھ دیا اگر آپ سمجھ دیں کہ مستقبل میں آپ کی گورنمنٹ بن سکتی ہے تو کوئی معاشی پلان بنائی ہے کوئی معاشی ٹیم آپ کی ہے آپ نے کیا پیپرورٹ کیا معاشی پلان بن بھی رہا ہے بڑی آؤٹ آف باکس چیزیں بھی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ عام قسم کی روایتی ایکنومکس چلانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا یہ بڑی آپ بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے وہ صرف تب وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے عوام کا منڈٹ ہو مران خان کے پاس ریلین بھی کیا ہے اگر ہوجاتی ہے کون جو ہے وہ پارٹی کو سہارہ دے گا کون ٹکٹس ہے وہ تقسین کرے گا کوئی پلان ہے پلان بانا ہوا ہے پلان بانا ہوا جاری ہے پوری اوکے کدھر ہو ہاں ریجسٹار آئی پوٹ ہمیں باتا کے گئے ہیں کہ ہم مارے ہیں چار بیچے کا ٹائم ہے یہاں سے نہیں ہے بٹھا جائے گا یہ بڑے مالد یہ بس رہا ہے در ماؤں تا تلا دہتے ہیں ٹائم ڈҚ